بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ قریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعہم بحسان اللہ یومی اما بعد میرے محترم ادھر کو دوستو اور بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اب شبال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے دس دن گزر گئے ہیں اس میں دو باتیں اس وقت ارض کرنی ہیں ایک یہ کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کے پرد و کرم سے ہر مسلمان کو چاہے وہ کتنا ہی اپنے عمال میں گیا گزرا ہو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی نہ ترابی پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بندے کا رابطہ اپنے حضوح سے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے رمضان گزرنے کے بعد اس رابطے کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ رمضان گیا تو پھر اللہ تعالی کے ساتھ تعلق بھی چلا گیا بلکہ اس کو قائم رکھنے کے لیے میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسے معمولات اپنی شب و روز کی زندگی میں چاری رکھنے چاہیے جن سے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم رہے جو فرائضوں وہ باجبات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں لیکن تھوڑی سی تلاوت روزانہ اور جو مسنون دعائیں ہیں جو مختلف اوقات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی ہے ان کو بقت پر مانگنے کا احتمام اور اس بات کی فکر کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو ان چیزوں کا احتمام کرے آدمی تو پھر جو تعلق اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہوا تھا وہ انشاءاللہ باقی رہے گا اور رفتہ رفتہ مستاقہ مرض بودھ ایک پیغام تو یہ دینا ہے میں خود اپنے آپ کو اور اپنے باستے سے آپ ادرات کو دیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ شبال کا مہینہ اشور حج کا پہلا مہینہ ہے قرآن کریم نے ہمارے اوپر جو پانچ پرائض آئیت یہ ہیں ان میں نماز روزہ زکاة اور حج جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں اسلام کے ستون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ایک اللہ کی توحید کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا دوسرے نماز قائم کرنا تیسرے ذکاة دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور چوتھ پانچ میں حج بھی ارکان اسلام میں سے اسلام کے ارکان میں سے ہے اور اسی طرح فرض ہے جن لوگوں کے اوپر فرض ہوتا ہے اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے اور حج کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تین مہینے مقرر فرمائے قرآن کریم میں الحج و اشرم معلومات حج جو ہے وہ متعین مہینوں میں ہوتا ہے اور متعین مہینوں کی تفسیر رسول کریم اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شبوال و ذلقادہ و ذلحجہ یہ تین مہینے ہیں شبوال ذلقادہ اور ذلحجہ اگرچہ حج کی عبادت تو ذلحجہ کے پہلے اشرے میں پہلے اور دوسرے اشرے میں ادا کی جاتی ہے لیکن ان کو اشور حج اس لئے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی شبوال ہی سے احرام باندھ لے حج کا جیسا کہ بعض پچھلے زمانے میں کئی مہینے لگتے تھے مکہ مقرم پہتنے کے لئے تو شبوال سے ہی احرام حج کا باندھ لگتا ہے اس لحاظ سے ان کو اشور حج کا حج ہے تو یہ شبوال کا مہینہ ان میں سے پہلا مہینہ ہے تو اس میں بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ حج کے فریضے کی اہمیت بساوقات لوگوں کے دل میں نہیں ہوتی خواہش تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے کہ وہ حج کرے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں مجھ پر حج کب فرض ہوا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حج جو ہے ایسا کام ہے کہ جب دنیا کے اور سارے دندے نمٹ جائیں تو اس کے بعد پھر ہم حج کی کوئی کا ارادہ کریں گے یہ حج کی کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ابھی تو ہمارے بچے پڑ رہے ہیں ہمارے بچوں کی شادیاں ہونی ہیں ان کا شادیوں کا فریضہ ہمارے سروں پر ہے تو پہلے ان سے ہم پارغ ہو جائیں تو پھر حج کو جائیں گے کوئی سوڑتا ہے کہ بھئی میں اپنا ذاتی مکان نہیں ہے میں پہلے اپنا ذاتی مکان بنا لوں بنانے کے بعد پھر میں کسی بات حج کو جاؤں گا غرض لوگوں نے اپنے اپنے طور پر حج کے لیے اپنے اوقات متعین کر رکھے ہیں کہ میں اس وقت حج کروں گا جب یہ ساری باتیں میری پوری ہو جائیں یہ بتلانہ اس وقت مقصود ہے کہ حج فرض ہوتا ہے قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا کن پر من استطاع علیہ سبیلہ جو حج کے لیے بیت اللہ کا سفر کرنے کی استطاعات رکھتا ہو یعنی جس کے پاس اتنے پیسے ہو کہ وہ سفر حج کا خرچ برداشت کر سکے اور فقائے کرام یہ بھی فرمایا کہ اتنا خرچ ہو کہ وہ خود سفر کا خرچہ برداشت کر لیں اور اتنا بھی ہو کہ جب وہ حج کو جائے تو اپنے جو اہل و آیال ہیں ان کے نفقے کا بھی انتظام یہ نہ ہو کہ خود تو حج کو چلا گیا اور بچے پوکے مر رہے ہیں یا ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے بلکہ اپنے پیچھے اپنے اہل و آیال کے نفقے کا انتظام بھی حج فرض ہونے کی شرائط میں داخل ہے جس کے ذمہ یہ ہو گیا تو اس کی اس کے ذمہ پر حج فرض ہو پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ حج آدمی اپنے طور پر انتظام دیتا تھا پہلے جس سواری پر چاہے چلا جائے جو راستہ چاہے اختیار کر لے تو اس واسطے ہر ایک انسان کے اخراجات کا اس کے حساب سے تعین ہوا کرتا تھا لیکن اب ہمارے زمانے میں حج کے لیے ضرورت ہوتی ہے حکومت کی مدد لے اور بعض اوقات اس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے وہ درخواست منظور ہو جائے تو پھر حج کیا جاتا ہے اور پھر ایک ہی راستہ ہے اس وقت مثلا ہمارے ملک میں ایک ہی راستہ ہے حج کرنے کا وہ ہے حوائی جہاز کے ذریعے کوئی شرح اگر خوشکی کے ذریعے جانا چاہے تو اس کے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے کوئی شرح حج کیا ہے لیکن وہ اب راستہ موجود نہیں ایک ہی راستہ ہے حوائی جہاز کے جانے کا اور اس کے لیے حکومت نے ایک معاین رقم مقرر کر دیا کہ اتنی رقم دے گا آدمی تو حکومت اس کو اپنے انتظام میں لے کر جائے گی اور حج کرائے گی وہ رقم متعین ہے بعض پرائیویٹ حج بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنے پرائیویٹ طریقے پر اپنے انتظامات کرتے ہیں اس کی الگ قیمت اس کی الگ عجرت مقرر ہوتی ہے تو کم سے کم اگر اتنا انسان کے پاس پیسہ موجود ہو چاہے وہ پیسہ نقضی کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو اس سے عام طور وہ بڑے غبلت رہتی ہے صرف نقضی ہونا ضروری نہیں اگر کسی کے پاس اتنا زیور ہے اپنی ملکیت میں کہ جس کی قیمت سے وہ حج کے جو فیس ہے حکومت کی مقرر کردہ وہ اس سے پوری کر سکتا ہے اور اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کیا انتظام کر سکتا ہے تو اس پر حج پر لو چاہے نقضی نہیں ہے موجود لیکن زیور اتنا ہے کہ اگر زیور کو بیچ کر بیچے جائے تو وہ حج کی جو فیس مقرر کی ہے حکومت نے اس وہ فیس اس سے ادا ہو سکتی تو اس پر حج پر لو اور جب حج فرض ہو جائے تو پھر انسان کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ جلد جلد اس فریضے کی طرف فریضے کو ادا کریں جلد جلد یعنی جس وقت حج فرض ہوا جس وقت اسی شخص کے بعد اتنا بیتا ہوا یا زیور ہوا کہ جس کے نتیجے میں وہ حج کر سکتا ہے تو اسی وقت حج فرض ہو گیا اب اگلے سال جب حج کا موقع رہا ہوگا یا اگلے سال نہیں بس کے بعد جب بھی موقع آ رہا ہوگا اس کے ذمہ حج کی ادائی کی فرض ہوگا اب انسان کیونکہ آج کل کے محول میں حکومت کے ذریعے جب حج کیا جاتا ہے تو اس کے درخواست دی جاتی ہے اس درخواست میں کسی کا نام آتا ہے کسی کا نہیں آتا تو اس کا درخواست دے دینا فرض ہو گیا اپنی طرف سے اس نے کوشش کر دی درخواست دے دی کہ بھئی میں حج کو جانا چاہتا ہوں اور اس حج کی درخواست حکومت کے سامنے پیش کر دی اگر منظور نہ ہو بفرض کرو کوریاندادی میں اس کا نام نہ آئے تو کم از کم اس کا جو اپنا فریضہ تھا وہ اس نے ادا کر دی اب اس کو چاہیے کہ اگر اگلے سال تک زندہ ہے تو اس کو اگلے سال دوبارہ کوشش اور اگر کسی انسان کا کوئی برونسہ نہیں ہوتا کہ اگلے سال تک میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا لہذا اس کو چاہیے کہ وہ وسیعت کر لکھے ہے وسیعت لکھے جائے کہ میرے ذمہ حل فرض ہے میں نے درخواست دی تھی لیکن درخواست منظور نہیں ہوئی لہذا میں حج کو نہیں جاتا لیکن میرے ذمہ حج فرض ہے لہذا اگر میں اگلے سال حج حج کرنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے وراثہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے میرا حج بدل کر آئے یہ وسیعت لکھنا ضروری ہے وسیعت لکھے جائے کیونکہ کسی بلک انسان کا بھروسہ نہیں ہے اور جب بھروسہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال آنے سے پہلے ہی اس کا ذمہ اس کا انتقال ہو جائے اور اس کے سرپرد حج کا فریضہ باقی ہے لہذا وسیعت لکھ کے جانا بھی ضروری ایسی طورت یعنی اپنی کوشش بندہ کر لے اور اس کوشش میں اگر کامیاب نہ ہوا تو انشاءاللہ ادرہ کیا معافی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ لکھ کے جائے کہ میں میری ترکے سے اس کا انتظام جائے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں کسی ایک موقع پر انسان کے پاس اس طاعت تھی کہ وہ ہج کرسکتا لیکن پھر نہیں کیا نہیں کیا تو اس کے بعد پھر اتنے پاک سے اس کے معاشی حالات ایسے ہو گئے کہ اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں آئے کہ وہ ہج کرسکتا ایک وقت میں فرق اس کے پاس پیسے تھے جن سے وہ ہج کرسکتا تھا لیکن کسی بجا سے یا غفلت سے یا کسی بجا سے اس نے نہیں کیا بعد میں وہ پیسے قدم ہو گئے اور اب اس کے بعد انہیں پیسے ہیں نہیں کہ وہ حج کر سکے تو اس کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ وسیعت لکھے وسیعت بتائے اپنے ورسہ کو کہ بھئی میرے ذمہ حج پر تھا میں نہیں کر سکا لہٰذا اگر میرا انتقال ہو جائے حج کرنے سے پہلے تو میرے ترکے سے میرا حج بدل کر آئے جائے یہ احکام ہر انسان کے ذمہ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ احکام چاہے معلوم ہوں یا نہ ہوں لیکن غفلت کی وجہ سے آدمی سوچتا رہتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میرے شادی ہونی ہیں ابھی میرے بچے ہونے ہیں ابھی میرے بچوں کو شادیاں ہونی ہیں ابھی مجھے بہت سارے دنیا کے کام کرنے ہیں تو ابھی جب سب چیزوں میں فارغ ہو جاؤں گا تو اس کے بعد حج ہو جاؤں گا یہ انتہائی درجہ کی شخت غلط فہمی ہے بلکہ گمراہی ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث میں شاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو حج سے روکنے والی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کی ظاہری حاجت ہے یا کسی حکومت نے اس کو نہیں روکا ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور وہ حج نہ کرے حج برض ہو گیا اور حج کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے نہ حکومت کی طرف سے نہ عام لوگوں کی طرف سے اور نہ کوئی بیماری ہے اور وہ اسی حالت میں اگر مر گیا فَلْيَمُتْ إِنْشَاءَ يَهُودِيًّا اَوْ إِنْشَاءَ نَصْرَانِيًّا یہ حل پال ہے کہ جو شخص اس حالت میں حج کے بغیر مر جائے تو چاہے اللہ کو کچھ پر بانے ہی ہے وہ یہودی بری کے بارا یا نصرانی بند کے بارا اتنی سخت بائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرتے ہیں لہذا یہ اپنے منصوبوں کو جو تم نے بنا رکھے ہیں جو بھئی پہلے شادیاں ہوں گی اور پھر مکان بنے گا اور پھرا پھرا کام ہوں گے تب اس کے بعد کہیں حج کو جائیں گے یہ انتہا درجے کی گمراہی کی بات جب فرض ہو گیا فرض ہو گیا پہلا کام ہوئی کرنا ہے باقی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ایسا ہوتا ہے کہ حج کے اوپر خرش کرنے کے وجہ سے کوئی آدمی آج تک دنیا میں فقیر نہیں ہوا کیونکہ حج پہ چلا گیا تھا اور حج پہ پیسے خرش کر دیئے تھے لہذا وہ مفلس ہو گیا کلاش ہو گیا اس کے کھانے کو پیسے نہیں رہے ایسا کبھی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے حضل و کرم سے حج کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے مال میں بھی وہ ساتھ رہتا تھا لہذا یہ خیال دل سے نکالتا چاہیے اور اپنی کوشش پوری کر لینی چاہیے کہ میں اس فریضے سے اللہ تعالیٰ مجھے سبک دوش فرماد اور یہ حج کا فریضہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خات شان رکھی ہے عبادت یہ عاشقانہ قسم کی عبادت یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پہترین راستہ ہے عاشقانہ عبادت ہے یعنی ایسے ایسے کام اس میں آت بندہ کرتا ہے کہ جو عقل میں نہیں آتے بیت اللہ کے جو دھوم رہا ہے دو پہاڑیوں کے ذریعے میں بھاگ رہا ہے بھئی کیوں بھاگ رہے ہو بھاگ رہے کا کوئی مقصد ہوتا ہے کیوں بھاگ رہے ہو یہ بس اس لئے بھاگ رہا ہوں کہ میں نے اللہ نے کہا ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے سامنے پتھر لگا ہوا ہے اس کے اوپر کنکریوں مار رہے ہیں بھئی کنکریوں کیوں مار رہے ہو باقعدہ اس کے لیے احتمام کر کے مضدلپہ سے کنکریوں کا گتھا جمع کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے جا کر مار رہے گے اور ساری مخلوق بائیس بائیس بٹیس کروڑ انسان عقل مند اور دانش مند جس کو دیکھو وہ جا کے وہ کنکریوں چن رہے ہیں اور کنکریوں چن کے اس بات پر انتظام کر رہا ہے کہ کل کو جا کے اس پتھر میں ماروں گا پتھر کے جڑ میں ماروں گا بھئی کیوں کر رہے ہو یہ پتھر کنکریوں تو کوئی جواب اس کا نہیں عقل کے لحاظ سے کوئی جواب نہیں لیکن اللہ تبارک وہ تعالیت چونکہ حکم دیا تھا اس لئے کر رہا ہوں اور اس کے لئے سارا اعتبام کر رہا ہوں ہر کام میں حج کے ہر کام میں ایک عاشقانہ شاہیت عاشقانہ شان پائی جاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو یہ حج کی عبادت بڑی پسند ہے اور حدیث میں آتا ہے من حجہ فلم یرفض فلم یفسق رجعہ یوم ولدت ام حوکم اللہ جو حج کرے اور اس حج کے اندر کوئی فونس کام نہ کرے اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے تو واپس جب آئے گا تو ایسا واقع ہو کر آئے گا جلسہ کہ آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا جب بندہ ماں کے بیٹھ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا عمال نامہ بلکل سادہ ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ کا دبا نہیں ہو حج کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کہ انسان کا سارا نامِ عمال جو ہے وہ بلکل سادہ ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اتنے عظیم فضائل حج کے اللہ تعالی نے حطہ فرمائے لہذا یہ مہینہ شوال کا یا شور حج کا آغاز ہے اور اس میں ہر انسان کو اپنے حالات کا جائزہ لینے چاہیے جو میعار میں نے بتایا ہے اس میعار کے مطابق اگر حج انسان کے ذمہ فرض ہو گیا ہے تو بس پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ میں جلد جلد اس فریضوں کو ادا کرنے کے لئے کوشش کروں اپنی کوشش درخواست دے نہیں درخواست دے دے اور اگر کوئی ایسا عمل کرنا ہے کہ جس کے ذریعے درخواست کے بغیر جیسے پرائیویٹ حج ہوتے ہیں تو وہ پرائیویٹ حج کی اس کے اندر درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوتی خود پرائیویٹ لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان کے ساتھ حج کیا جا سکتا ہے اس کے بھی مختلف قیمتیں ہوتی ہیں بعض میں کم ہیں بعض میں زیادہ ہیں تو اس کی معلومات کر کے جس پرائیویٹ گروپ کے ذریعے حج کرنا ممکن ہو آدمی اس کی کوشش کریں یہ سمجھتا کہ بھئی یہ حج جو ہے یہ تو بڑا اپیہ کا زمانے کا بات جب بڑا ہو جائے گا تب حج کریں یہ بالکل زبدست شیطان کا توکہ ہے اصل بات تو یہ ہے کہ حج عبادت ہی جوانی کی عبادت حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم عجر و ثواب حج پر رکھا ہے وہ ایسے ہی نہیں بیٹے بٹھائے نہیں مل جاتا کتنا ہی آدمی راحت و آرام کا انتظام کر لے حج کے اندر لیکن حج میں اس کو مشقت تو ہونی ہونی ہے ہر قیمت پر کہیں نہ کہیں جا کر پھسے گا کہیں نہ کہیں جا کر مشقت ہوگی ہزار انتظام کر لیے گاڑیوں کے بھی اور جہازوں کے بھی اور لاریوں کے بھی اور کھانے پینے کے بھی لیکن وہاں جا کر بعض وقت سارے جتنے انتظامات کیتے ہیں وہ سارے انتظامات علمیہ پھیل کر دیتے ہیں میں کہا کرتا ہوں ماں پر کہ جب آدمی بس میں سوار ہوتا ہے عرفات سے جانے کے لیے مزدلفہ جانے کے لیے تو ایک مغرب نماز ابھی پڑی بھی نہیں اور مغرب غروب آفتاب ہوتے ہی نگلنا شروع ہو گیا حکم یہ ہے کہ عشاء کی نماز وہاں جا کے مزدلفہ میں پڑھو اور اس کے اندر مغرب اور عشاء دونوں جمع کر کے پڑھو اب بس میں بیٹھے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے تو نہ وہ بس جو ہے وہ آجا کے روک گئی گئی ٹرافک میں کسی چیز میں اب بیٹھیں جاہے لقپتی کروڑپتی انسان ہو وہ بیٹھا وہا ہے حلسی انتظار میں کہ کسی طرح میری بس چلے تو آگے بڑھوں اب بضاقات وہ چل کے نہیں دیتی تو پیدل ہی جانا پڑتا ہے اور پیدل چلنا پڑتا ہے پتھروں کے اوپر اور نہ ہمبار راستوں کے اوپر تو مشقت تو حج کا ایک لازمی حصہ ہے کتنہ ہی بڑا سرمایہ دار ہو وہ اب مشقت سے نہیں بجھتا اور مشقت بڑھاپے میں کرے گا بڑھاپے میں مشکل جوانی میں ہو تو آدمی بڑھنی سے بڑی مشقت جہل جاتا ہے اور بڑھاپہ آ جائے تو بڑھا مشکل اس کو ادا کرنا مشکل لہٰذا یہ سمجھنا کہ بھئی جب ہم بڑھاپہ آ جائے گا تب حج کو جائیں گے یہ بڑی عزبادر شیطان کا دھوکہ ہے جب بھی فرض ہو جائے چاہے وہ پندرہ سال کی عمر میں ہو جائے سولہ سال کی عمر میں ہو جائے پر پہلی کا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بس اپنے پورن میں اپنے ہی پریضہ ادا کر دیں اللہ تفارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے وآخر و دعوانان رحمت اللہ